موسیقی جو سب سے زیادہ کریس ہے لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی موجود ہیں جو ہر دل عزیز ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ان کے بارے میں میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ میری ماں مجھے آسمان سے زمین پر لائی اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا یہ وہ فکرہ ہے جو اگر وقت تک کے لیے پاکستان سے تین سو سے زائد لوگ ان کی مہربانی میں ان کی محبت میں ان کی شفقت میں بول چکے ہیں پاکستان کے سابق مینیچر اس وقت کرکٹ ٹیم کے سابق مینیچر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سید عزر زیدی صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ خیریہ سے ہیں سب سے پہلے تو کوہنور چینل کی طرف سے کوہنور ایڈ نائن کے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات بھی اور آپ کو ہمارے پروگرام کی زینت بنیں اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں سر کیسے ہیں سر آپ خیریہ سے ہیں سب سے پہلے تو سر آپ کی جو نائنٹی فورٹی نائن سے لے کے اب تک کی جو آپ کی زندگی کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے آج ہمارے درمیانے کیسی چیز ایک ایسی پرسنیلٹی آپ موجود ہیں جو ہر لب پہ پاکستان کا کسی بھی عمر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ پوری طریقے سے انوالف ہے کیسے کریئر کا آغاز ہوا اور کس طریقے سے آج آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں گلے دوسرا آپ نے سٹارٹنگ بہت اچھی لی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقید ہے بات یہ ہے کہ ہماری یہاں جنرلی جو میری میری ذاتی سوچ ہے کہ جو ہمارے رول موڈل ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یار ہم نے کونسی چیز اپنے ینگسٹر کو دینی ہے سمجھانی ہے بتانی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار کرکٹ میں تو دیکھنا آپ اندر کھیلیں یہ کرکٹ ہے آف دی فیلڈ اور آف دی فیلڈ اگر آپ کچھ سمجھ جائیں گے مجھے بڑا اللہ کا بڑا شکر ہے پچاس سے مہلے انیس سو پچاس سے آج بھی اللہ کا بڑا آسان ہے کہ میری آپ نے باڈی بھی دیکھی ہے میرا پیٹ بھی دیکھا ہے اندر ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار گرونڈ میں ضرور جائیں میری اکیڈمی لگتی ہیں میں نے سکول سے پھر کالیج میں لیکن ہر جگہ مجھے یہ شوق تھا کہ یار میں تھوڑا سا پرومینٹ ہوں مجھے لوگ پچانے ہیں کہ یار یہ یونین کا لیڈر ہے یہ کلاس کا منیٹر ہے اتنا اچھا وہ تو نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ سٹوڈنٹ لیکن ہاں پاس ہوئے تھے کم نمبروں میں بھی ہیں پاس ہوئے تھے ہم نے صرف آج کل جو دور جا رہا ہے اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر ٹی وی پہ بیٹھا میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار یہ کیسے آیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس نے کس طرح آپ نے کہا یہ آپ کی مہباب کا دعاوں کا اگر آپ کی مہباب کا دعاوں کا نتیجہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی نہیں میرے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا میں سوچتا تھا کہ میری والدہ مجھے اگر یہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جو یہ چاہتی ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے پڑھائی کی ایک کلب بنائی سکول لیول پہ آٹھویں نومی میں میں نے ایک ٹیم بنائی اس کا نام ہمیں جو ملا وہ پینثر پوشٹ انٹیلیگراب ملا میں نے اس کو پینثر انٹیگر کیا کیونکہ پوشٹ انٹیلیگراب کے لڑکے نہیں سے لیکن اس وجہ سے ہمیں ووٹ ملا تھا ہماری ٹیم کو کہ یہ ایک ٹیم یہ چھوڑ گئی ہے یہ نام آپ رکھ لیں اس کے بعد سے کوشش کی کہ یار یہ کلب پہلے جنئر لیول کے میچ کھلے پھر جنئر لیگ کھلی پھر سینئر لیگ میں یہ مثلا ایک لمبا سفر ہے اس کے بعد ایک پہچان ہوئی جب پہچان یہ ہوئی کہ یار پینٹی کے لوگوں نے مجھے کپتان کہنا شروع کر دیا بہت ساری ایک لاہور کی کوئی ٹیم میرا خیال ہے ایک وقت آتا ہے اب جیسے ویسٹ انڈیس کا بھی اب وہ زوال ہے آپ کو پتا سٹیلیا کا بھی وہ چیز نہیں ہے جب شہنوان وغیرہ تھے اور ویسٹ انڈیس کا جب کلائیو لائیڈ وغیرہ تھے تو لوگ سوچ نہیں سکتے تو ان کو جیتنا تو ایک وقت تھا کہ پینٹی کو کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان سے ہم میاد جیتے ہوں گے اتنے علیہ یہ تو اب ٹوئنٹی کی بات ہو رہی ہے ادروائز سادت علی اشرف علی زکی احمد یہ لوگ وہ پلے تھے افتخار بلا کہ یار یہ اس وقت کھیلتے تھے کہ آپ کو پتا ہوا کینٹ میں ٹوئنمیٹ ازار ٹوئنٹی کا یہ تو اب کہہ رہے نا ادھر ہو رہا ہے کینٹ میں کتنا لائے ٹوئنمیٹ دھرم پورے وہ اس گراؤنڈ میں میں نے آٹھ آٹھ ہزار بندہ دیکھا ہے اور لوگ انجائے کرتے تھے روزے سے پہلے ٹوئنمیٹ کو خاص طور پر روزے کرتے تھے تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب تک آپ کا کوئی ٹارگٹ نہ ہونا کہ یار میرا یہ ٹارگٹ ہے اور ہر وقت آدمی کو کوشش کرنے چاہیے آگے جانے کی یہ نہیں کہ آپ یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سنجھیں بس یہی میری لائف ہے کیوں آپ اگر ایک محنت کر رہے ہیں آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہیں تکلیف جب ہوتی ہے جب آدمی کو اس کا پروپر حق نہ ملے وہ بھی ایک پروپلم ہے میں آپ کو بتا ہوں اس ملک میں کیونکہ یہاں صحیح آدمی کو بھی نہ دھکا دینا پڑتا ہے اس کو سفارش کرنی پڑتی ہے میریٹ کی ذرا کمی ہے اس کو اگر دور کر لیا جائے تو بہت فارے لوگوں بڑے بڑے اچھے امار پر ٹیلنٹ بھی ہے بولنے والے بھی ہیں سمجھانے والے بھی ہیں ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں لیکن آپ ان کو موقع دیں موقع بھی کیا کل آکے یہاں ملتا ہے مجھے تو ایک بڑی خوشی ہے کہ میں نے ایک ٹیم بنائی اس میں سے پھر لوگ یہاں تک پہنچے کہ مجھے فخر ہے کہ آج علیم ڈار صاحب دنیا کے نمبر ون امپائر ہیں اور جنہوں نے پہلی ان کو ٹرافی ملی آئی سی سی ٹرافی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ٹرافی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں زیادی صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ میرے ہوتے کی بات بہت چھوٹے سے تھے تو کرکٹ کے شوقین دلدادہ بھی تھے کھیلتے بھی تھی تو آپ کے پاس ہی موجود تھے جس وقت علیم ڈار صاحب علیم ڈار صاحب نے جو کرکٹ سے تھوڑا سا ڈس پوائنٹ ہوئے تو آپ نے ان کو کہا تھا تمہارے پاس ایڈوکیشن ہے اور تم ضرور پاکستان کو ایک دن رپریزنٹ کرو گے اور آج وہ دن ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا اور اپنے استاد کا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے استاد کا نام انہوں نے سب سے پہلے لیا کہ بھئی میرے استاد میں جو کچھ بھی ہوں میں آج ان کی وجہ سے ہوں وہ بہت اچھے بیٹسمن تھے وہ بہت اچھے بولر تھے وہ بہت اچھے فیلڈر تھے لیکن اس وقت جو محول تھا جو پلئر تھے جب انہوں نے سپین کرنے شروع کی اس میں اس کلین مشتاق بغیرہ بہت آگے تھے تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ یار اب آپ بی اے پاس بھی ہو آپ پلئر بھی ہو فرس کلاس بھی کھیل لی ہے تو آپ اس امپائرنگ میں آجیں بلکل سر میں سر کتا کلامے کی معذرت چاہوں گا سر یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے ویلکم بیک ناظرین بریک سے جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹار پرسنیلٹی سابق مینجر پاکستان کرکٹ بورڈ سید ازر زیدی صاحب جی سر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں شاگردوں کی بات ہو رہی تھی علیم ڈار صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ ہر جگہ پر انہوں نے آپ کا نام روشن کیا اسی کے سلسلے میں آگے بات چل رہی تھی پاکستان میں جس طرح کلب کرکٹ سے لوگ آپ کو بنے ہیں اور مجھے ابھی بھی یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کلب کرکٹ کی پیداوار ہیں لیکن اب تھوڑی سی پریشانی ہے کہ ان کو اس کلبوں کا خیال نہیں ہے جو ہونا چاہیے کلب کرکٹ اگر اچھی ہے دیکھیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرائل کے قابل لڑکا کہاں ہوتا ہے کہاں سے بنتا ہو جب آپ ٹرائل کے قابل ہیں آپ کالج میں جا رہے ہیں آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں آپ کہیں سیلیکٹ ہو رہے ہیں آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں لیکن ٹرائل کے لیے جسے منٹو پارک بھی کہا جاتا ہے وہاں سے بڑے پاکستان کے لیے پیئر نکلے پھر 2005 سے یہ ساری کرکٹ جو ہے یہ ایسٹ اور ویسٹ زون میں آگئی نورٹ زون کی کرکٹ میں کمی واقعی سر اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں یہ ساری چیزیں اس طرف شفٹ ہو گئی بے روزگاری کی وجہ سے ایڈوکیشن کی وجہ سے یا پھر یہ ساری کرکٹ ادھر اس وجہ سے آگئی کہ یہاں گراؤنڈ اچھی تھی پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں بہت ساری خرابیوں میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو عدیدار بنے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی صرف صدارت کے لیے یا اپنے عدے کے لیے پرواہ نہیں کی کہ یار ہم نے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے دوسرے میں بھی آنا ہے تو ہم کیا بہتری کر کے جا رہے ہیں تیسری جو میری ذاتی اپنی رہا ہے لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ دیکھیں تنقید کا رہا ہے بات تنقید کی نہیں اگر غلط بات ہے تو آپ بولیں بتائیں پبلیکلی بتائیں کہ یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہو سکتا اگر صحیح بات ہے تو بھئی کلب کو کوئی دیتا تو ہے نہیں کوئی پیسہ کلب کو نہیں دیتا آپ اپنے سر پہ چلا رہے ہیں میں اپنے سر پہ چلا رہا ہوں ہر بندہ اپنے سر پہ چلا رہا ہے لیکن کلب ضرور دیتی ہے ایک آدھا پلئیئر بنا کے ہم اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں اگر علیم ڈیرز ہے آپ نے پتا ہے ہم پہلی کی شعبے میں کبھی بھی نام نہیں تھا پاکستان کا کب نام تھا اب وہ ماشاءاللہ ابھی کوئی اگر دس بارہ میچ کرے گا تو ورلڈ ریکارڈ پہ پہلے بھی وہ کر چکے اب تمام شعبے میں اس کا جو ہے نا تمام فارمٹ میں ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ شعبہ کون سا انصاف تھا جہاں ہماری کبھی ویلیو نہیں تھی اس کے علاوہ ایسا نظر ہماری اپنی ٹیم سے وہ بھی امپائر ہیں اثر زیدی میرے بڑے بھائی تھے وہ بھی آئی سی سی امپائر تھے اسد روک صاحب بھی پی اینٹی سے تعلق تھا اس کے علاوہ اب تارک رشید صاحب ہیں عزیز ملک صاحب ہیں ریفری تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ہم نے اس فیلڈ میں بھی دیئے کھیلنے کی تو بہت الگ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس شعبے میں کوئی کمی تھی کہ جی امپائرز اچھے نہیں ہیں ریفریز اچھے نہیں ہیں پڑے لکھے لوگ نہیں اب یہ کرکٹر بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں تو غفار کازمی بھی ہماری کلب سے کر چکے ہیں بہت بھی آنے والے لوگوں میں یہ علی زیار صاحب ہماری کلب چنگ کا تعلق تھا شاہد اسلام صاحب کا تعلق ہماری کلب سے ہے عبدالصبور کا تعلق ہمارے بلکہ میں یہاں سے ابھی اگر آپ کو اس پاتھ پہ کہہ دوں نہ کہ پاکستان کے ٹیسٹ سکورر مسعود احمد اور پاکستان کے چیرمن کرکٹ بورڈ خالی محمود نیچے کے شعبے سے اوپر تک کے شعبے تک میں پینٹی کا حصہ ہے تو ہم نے اپنی کنٹیویشن کی کہ بھئی یار ہم نے کرکٹ کو کیا دیا اس کے بدلے میں ہمیں تو کوئی چیز کرکٹ سے نہیں ملی ہم ذاتی طور پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے پاکستان کا اسٹار لگا یہ میں منیجر بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی میں نے کرکٹ کی خدمت کی وہ پوری ہو گئی کہ یار آپ مقام پہ پہنچ گئے آپ پہچان ہو گئے لوگوں کی اور میں اس ٹیم کا منیجر رہا ہوں جو لیجنڈ وہ میری جو ٹیم ہے اب تو آپ ان کو ماشاءاللہ دیکھیں گے تو پچھانے بھی نہیں تین تین دیڑی والے میرے ساتھ تو بغیر سارے بڑے ینگسٹر تھے سارے وصیم اکرم، بکار یونس اجاز احمد، سعید انور میاداد، آمر سوہل یہ بول ہو گئے جو لیجنڈ ہیں کس کس کے تو ان میں میں نے اگر پندرہ سولہ دفعہ ان کو میں ٹیم لے کے گئے ہوں چیمپین ٹرافیم میں میں منیجر تھا سارا کا پپے میں منیجر تھا پاکستان اے ٹیم کا منیجر تھا انڈر نائنٹین کا منیجر تھا اکیڈمی کا منیجر تھا اور مولک سے بعد ایک آپ آپ کا ایک شال ہے اس وقت کچھ نہیں ہوا کچھ تا کچھ تو ہوئی تو ہوتی رہتے ہیں لڑکوں میں ساروں کے لیکن آپ کرکٹ بورٹ سے جائیں آپ پتہ کریں کہ جی کوئی ایسی خبر دیں کہ جناب ان کے دوروں کے دوران یہ کام ہوا ہم اس کو ہینڈل کرتے تھے ہم لڑکوں کو بیٹھ کے بتاتے تھے کہ یار آپ کی جو کرکٹ کے علاوہ بھی ایکٹیویٹی ہے نا وہ ہمیں ہمارے ملک کا وہ نہیں خطاہ اور اللہ کا شکر ہے وہ مجھے ایک بڑے کی حیث سے بھی لیتے تھے منیئر کی حیث سے بھی لیتے لیکن میری ان سے دوستی بھی تھی کیونکہ ان پلیئروں کو میں ہیٹ ٹو فوٹ جانتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میری اگر شکایت ہوگی نا یہ میرے لیے کوئی لکھے گا کہ یہ غلط کام ہوا تو پھر میں آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی چلوں گا تو اللہ کا بڑا شکر ہے بلکل سر ایسر ابھی آپ نے سٹار ٹیم کی بات کی اگر نائنٹی نائنٹی ٹو کی بات کریں تو پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے جانتے تھے لیکن سڈن اکدام ڈاؤن فار نائنٹی نائنٹی سکس کی بات کر لیں کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن موصلی کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ صرف پاکستان میں بھی ہر وہ چیز موجود ہے انڈیا میں اگر فاسٹ بولر نہیں ہے تو پاکستان میں کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹیم میں گراس روڈ لیول سے اوپر والے لیول سے بیٹس مین نہیں اس وقت اگر آپ پاکستانی ٹیم کی کرنٹ صورتحال بھی دیکھیں تو ایک دم ہمارے بیٹس مین ہنڈرڈ ہنڈرڈ کنسسٹنٹلی کوئی اس میں پرفارمنس نہیں ہے یہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے لے کر اب تک اس میں آپ کس چیز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کیا ڈاؤن فار کس وجہ سے ہیں لیکن جی بہت ساری چیزوں میں تھے آپ تھوڑا سا اب کے کافی جب سے وہ سری لنکا کا ہٹیاکوہ تھا اس کے بعد سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی لیکن اگر اس کے ساتھ ریلسٹک ہو کے بات کریں تو جب سے ہم اگر یو اے ای میں اور شارجہ میں وہاں کھیل رہے ہیں ابو زہبی میں تو وہاں ہوم گراؤنڈ کے ایسے سے کھیل رہے ہیں ہم نے زیادہ تر اصل میں میری اپنی فیلنگ ہے کہ جب سے یہ ٹونٹی کی لیگ چلی ہیں لڑکوں کو ادھر ایک انٹریسٹ پڑ گیا ان کا ادھر رات کو میچ ہوتے ہیں لڑکے دوپیار کو سوتے ہیں رات کو میچ کھیلا آکے پیسے اس سے زیادہ ملتے ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ کے اور ونڈے کے ہیں پبلیسٹی والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح بھی انٹریسٹ ہو گئے جو بیس اوبر کے میچ میں ہر بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ پبلیسٹی بھی ہماری زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں تو ہمارے میں فالٹ ہے ٹیمیں ایک جیسے نہیں جاتے اگر آپ یہ کہیں جی وہ بانوے کا ورلڈ کپ جیتے تھے تو وہ تو جیتے تھے آپ پاکستان کی ہاکی ٹیم وہ تھی کہ دنیا دیکھتی تھی کھڑے ہوکے میں ایک جگہ بلکہ ایک ملک میں تھا ملائشیا کے کسی ایک گھر میں تو میرا تعرف کران لگے وہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا نو 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 ہی اس فلائنگ ہارس کنٹری مصد وہ ہاکی کے اس سے پچھانے جا رہے تھے وہ پچھانے جا رہے تھے ہماری ہاک کی ہاں تھی سکائش میں جو جہانگیر خان صاحب نے نام دیا پاکستان کو گورا پچھانتا ہے کہ یار یہ جہانگیر خان ہے تو ہماری بدقسمتی سمجھلیں کہ ہم نے ایک تو پہلے گی راؤنڈوں پر توجہ نہیں دی پھر ہم نے کوشش کی کہ شارٹ کٹ سے پلیئر کھیل لے تین دن کے میچ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے ایک دن میں انڈر نائنٹین کے تین دن کے میچ ہوتے تھے تو ان کو ٹیسٹ کا دکھیں ابھی جو ہم لاس میچ آرہے ہیں باقی تو بہت میچوں کا حوالہ دے سکتے ہیں تو اگر آپ خود بتائیں مجھے کہ میں بہت سارے ٹوئنٹی کے میچیز ایسے ہیں جس میں آپ دو سو تک پہنچتے ہیں سکور دو سو تک آپ کتنے رنس کی ہیں آپ کی ٹیم میں ایک سو چونتیس ٹوئنٹی کا میچ بھی کھلے نا دو سو ایک سو سی دو سو آپ نے اگر چار رنس کرنے ہیں اور آپ کے کتنے کھلاری آؤٹ ہو گئے ہیں اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ازرلی کو وہ کرنے چاہیے تھے چار یا وہ رنس نہ مس کرتا چھے رنس انہوں نے سنگلے مس کی اور ازرلی کپتان بھی رہے ہیں سینئر آدمی ایک ٹرائی کرتے ہیں چوکہ لگ جاتا تو آپ میچ دیجئے میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے شاید باتیں کرنا سان ہے لیکن جو بھی کومنٹس کر رہا ہوتا ہے جو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کے ساتھ سے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتا وہ میچ جیتا جا سکتا تھا اب کیا اندر انہوں نے اپنی سٹریٹیجی بنائی یہ دیکھ رہا ہے کرکٹ میں وکٹ کے ساتھ سے پچھ کے ساتھ سے ٹائم کے ساتھ سے بولر کے ساتھ سے ایک بڑا پلیر ہے اگر ایک اچھا بولر ہے اس کو آپ سپیر کر دیں تو آپ دوسرے آور میں اتنے رنز کر سکتے ہیں تو اس میں بیسیکلی کرکٹ بورڈ کو ملکل میں سجیشن بھی دوں گا میں آپ کے اس پروگرام کے مطابق یہ کہوں گا کہ کلبوں کو پلیز ان کو اُبھاریں سکول کی کرکٹ ضرور ہو بڑی جنیرز جیسا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی اچھی سکول کی کرکٹ چلا رہے ہیں لیکن وہاں توجہ کرکٹ پہ بھی ہونے چاہیے اور کرکٹ کا کام جو ہے وہ لیں اور اس سے اپنا زون سے زون سے لیں ریجن سے لیں ان کو ذمہ دارٹ رہے ہیں ان سے آپ کرکٹ بورڈ ایک فادر فگرہ سب ایسوسیشن کے لیے کوئی بندہ خلاف نہیں جا سکتا ان کے تو آپ ان سے کام لیں ان سے رپورٹ لیں تو آپ کی کرکٹ ترقی کرے گی کیوں نہیں کرے گی اب ایک بندہ آپ کو پتہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار آپ کو کیا شوق تھا کہ میں ایک کلیب ارگنائزر ہیں مجھے ایک چھوٹا تھا پھول آ گیا کہ یہ ٹیسٹ میچ کی ٹیم آ رہی ہے یہ ارگنائزر ہے تو میں اس میں خوش ہوتا تھا کام کرتا تھا محنت کرتا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا کہ اگر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھا جاتے کہ یار پاکستان کے کون کون سے ایسے لیجنڈ ہیں ایسے ایسے پرانے پلئیر ہیں کہ آپ ان کو اپنے فنکشنوں میں بلائیں ایک آڑ آپ ان کو بھیجیں انہوں نے ساری عمر کرکٹ کو دی ہے اب تو دیکھا نا پیسہ بہت ہے پاکستان کے ٹیسٹ پلئیر سیکلوں پہ آکے ٹیسٹ کھیلتے رہے ہیں نام انہوں نے بنایا سیکلوں پہ تو اب تو ماشاءاللہ جس کے پاس ہونڈا تھی وہ اس کے پاس پرادو ہے جس کے پاس جناب کوئی ون ٹو فائی تھی اس کے پاس تھا اللہ میں اور دے لیکن اس کا ریزلٹ بھی آنا چاہیے اگر آپ ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی یہاں سے سیلی لے رہے ہیں تو آپ کا ریزلٹ بھی تو بتایا گا کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ کی وجہ سے ادارے کو کیا فائدہ ہے تو پی سی بی بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر ایک پلئیر دیکھنا اگر آپ نے ایک لڑکے کو چانس دینا ہے اور وہ دس میچوں میں کچھ نہیں کر رہا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی اس کو اور موقع دینا چاہیے ایک بندہ اگر ٹوئنٹی کے میچ میں سکور کر رہا ہے آپ اس کو ونڈے کھلا رہے ہیں اگر کوئی ونڈے میں کر رہا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کھلا رہے ہیں تو وہ چیز ختم ہو گئی جو پاکستان ٹیم میں تھی کہ آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں میرے جیسے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ جی ون ڈاؤن کون آئے گا ہمیں پتا تھا سعید احمد آئے گا چوتھا کون آئے گا ہمیں پتا تھا عاصف اکبال آئے گا پانچوہ کون آئے گا اج گازی مشتاق محمد آئے گا وہ چیز ختم ہو گئی ابھی تک ہم اس بات کو سیٹل نہیں کر سکے کہ ہمارے فاشبالر کون سے ہیں کس نے کھیلنا ہے ہمارے اوپنر کون سے ہیں سیٹل نہیں ہو سکے دوسرا بات ہے ابھی آپ انگلینڈ کا پروگرام مگا لیں آپ کو اگلے سال کا پتا ہوگا کہ جناب یہاں یہاں میں آجا ہوں اس سسٹیم کے میں آجا ہوں دیکھیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے گھر کے بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کے اپنی شادی ہوتے ہیں ان کی بہن کی شادی ہوتے ہیں ان کے بھائی کی شادی ہوتے ہیں تو وہ اپنا پروگرام دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان دنوں میں رکھ لو یہ ہمارے یہاں ستر سال دیں آج تک آپ کو پروگرام ہی نہیں ملا کبھی یہ دیکھیں پھر وہی ہے کہ اس کو آپ تنقید نہ دیں اس کو آپ بہتری کے ساتھ دیں کہ پوزیٹیو اپروچ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کا پروگرام ہونا چاہیے کہ سال میں آپ کے یہیے میچز ہیں اور یہ آپ کے ریلیکس دن ہیں اس میں آپ گھر کے فنکشن کریں یہاں بھی یہ ہے کہ جی اچھا جی چلیں ٹوئنٹی کا شروع کر دیں چلیں جی بانڈے شروع کر دیں اس میں اب سیونٹی ایئرز ہو گئے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا فارمٹ کیا ہم نے کس فارمٹ پر کرکٹ کھیلنی ہے ڈپارٹمنٹ کو رکھ دو ڈپارٹمنٹ کو نکال دو اب ہر بندہ اس وقت بچارہ رو رہا ہے کہ جی اگر ڈپارٹمنٹ ہو گیا تو دھوزار لڑکوں کی نوکری یہ چولے جلتے ہیں وہ بانڈ ہو جائیں گے تو ہم پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ ہومر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ لڑکے جائیں گے جن کو یہ تنخواب ملنی بانڈ ہو جائے گی یا ڈپارٹمنٹ کیوں رکھے گا آپ کو کیونکہ اگر بیٹرک پاس لڑکا ہے تنخواہ لے رہے وہ ماشاءاللہ ڈیرھ لاکھ دو لاکھ انلی سپورٹ بیس پہ انلی کرکٹ بیس پہ تو وہ کیوں رکھیں گے پھر جب آپ نے کھیلنے ہی نہیں ڈپارٹمنٹ کی طرح سے تو پہلے ہومر کرنا چاہیے پہلے بتانا چاہیے کہ اس میں ہم کس طرح بہتری کر سکتے ہیں کس طرح لڑکوں کو اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں ہر آدمی سمجھ جائے گا آپ کو آلٹرنیٹیو کسی چیز کا ملا ہو تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یار میری سالہی بھی آئے گی تو میں محنت کروں گا شبہ صرف پاکستانی کرکٹنگ کا ایک علمی ہے یہ بھی یہ نا یہاں کرکٹر جو ہے انفٹ بھی ہو لیکن وہ پھر بھی نہیں بتاتا کہ کہیں میری جگہ کوئی اور نہ لے لے اور پھر اگر وہ آکے کوئی پرفارم کر جاتا ہے تو پھر میں تو یہ بھی اس میں کوئی وجوہات ہیں ابھی آپ سن رہے تھے میرا خیال ہے خبروں میں تو انہوں نے کہا جی تین چار لڑکے انجری کا شکار ہے ابھی گئے ہوئے کتنے دنوں میں ابھی میرا خیال ہے پرسو سے تو تری ڈے میں شروع ہو رہا ہے انیس سے کل سے تو یہ بیسیکلی جو ٹرینر ہیں جو ان کی فٹنس کا ٹرائل لیتے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے کہ جاتے وقت یہ اتنے فٹ تھے وہاں جا کے کونسی ایسی انہوں نے ایکسرسائز کر لی دیکھنا اور بڑے نام بتایا جا رہے ہیں کہ یہ بھی انجریہ ہے محمد باز بھی جیس میں یہاں اس کو آپ کو اتنا شٹیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ جا کے ابھی میچ کوئی نہیں ہوا آپ پریکٹس میں ہی انفیٹ ہو گئے تو یہ مام شعبے حصے ہیں اس میں آپ کو کام کرنا پڑے گا ہومورک کرنا پڑے گا آپ کے لڑکوں کو آف دی فیل بتانا پڑے گا کہ بھائی جان اگر آپ نہیں کھلیں گے تو آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ انفیٹ کھلیں گے آپ ساری عمر کے لیے ضائع ہو جائیں گے آپ اپنا نام بھی خراب کریں گے اور آپ ایسوسیشن کا بھی نام کر رہے ہیں پاکستان کا نام بھی خراب کر رہے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اچھا سر میں ابھی آپ نے پاکستانی ٹیم کی بات کی ہے تو اب تھوڑی اس کے اوپر بھی بات کر لیں ابھی جو نیوزیلینڈ کا ٹور ہوا اس کے بعد اب ساؤتھ افریقہ کا ٹور ہے ان دونوں کو اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ شاہد افریدی صاحب کو ابھی بڑا کٹیگوری کے لیے ایک بیان آیا ہے سامنے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی سرفراز احمد کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی جو ہے فیلحال چھوڑ دیں کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ پہلے تو ان کو بلا کے پچھنے تھے اس کا جنر對不對 نے فارمنٹ کا بنائی سارفاز صاحب نے میرے ساتھ بھی ٹور کی ہے میں اس کو جانتا ہوں اور بلکہ میں تعریف کرتا ہوں کہ یار وہ ایک بہت سارے کپتانوں سے یا پلیجروں سے مختلف آدمی ہیں دینیات ٹائپ آدمی ہیں ہر ایک سے ہس کے ملنے کا محول ہے ہماری ہم یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ہمارے لیجنڈز ہیں جب وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کو اسمان پہ چڑھا دیتے ہیں جب وہ گرانا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ابھی اس کو باہر نکال دو یار ابھی آپ مجھے بتائیں نیوزی لینڈ کس طرح آر کے گئی ہے پچاس پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا نبے پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی چالیس سن میں سارے کے سارے ان کے کوئی چیز کیا کرتے ہیں یہ کرکٹ کا حصہ ہے کرکٹ گیم آف انسرٹرنٹی ہے اور رہے گی کرکٹ بائی چانس تھی اور رہے گی یہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے ہماری یہاں سب سے بڑا پرابلم تو ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پچھے کو بیک گراؤنٹا کوئی چکر ہے میں آج دی کوئی فکس ہو آیا ہے ہماری اپروچ یہیں آکے ختم ہو جاتی ہے اور دیکھیں نا حقیقتاً چیمپنٹ آفی کا میں سرفرانس کو بڑا ذاتی طور پر میری اچھے گفتہ لیکن وہ ویسے بھی اچھا ہے میں یہ نہیں کہ اس کی تعریف کر رہا ہوں اور یہ تو دیکھیں جب آپ پاکستان کی طرف سے کپتانی کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں پھر آپ پاکستان کے پلیئر ہیں پھر لاہور کلاچی ہیدر آباد سہسل آباد نو پھر آپ پاکستان کا نام ہیں جب بھی ہم باہر جاتے تھے لوگ کہتے ہیں یارسلس پاکستان پاکستان ٹیم تو اس کی لاج بھی رکھنے چاہیے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ چند پلیئرز کا میرا خیال ہے یہ ہو گیا ہے جس طرح وہ ان آؤٹ ہوئے ہیں نا ان زبان صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کرنا چاہیے لیکن کام جو بھی کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ بتاتا ہے ان کی سیلیکشن سیلیکشن ایکزیکلی ٹھیک ہے نا ہار ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہار جیتے زندگی کا حصہ ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میں لڑکوں کو یہ بتا دوں کہ اس میں بڑی چینجنگ آئے گی تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جہاں چینجنگ آئی وہاں کر کے دکھا دو تاکہ اگلے کو پتا لگے کہ نہیں بھئی ہمارے پر ہی پاکستان کی ٹیم نہیں چل رہی یہ چلتی رہ گی چار میں چار جائیں گے میں ایک کلب چلاتا ہوں مجھے بھی پتا ہے میں ڈیسپلن کی کبھی دیکھیں اب مجھے امان در سے بتائیں عمر اکمل بیس پلیئر تھا ہماری انویسمنٹ ہوئی اس کے اوپر صرف کمپلیٹ پلیئر تھا احمد شہزاد ہماری پوری انویسمنٹ ہوئی نا اس پہ جو کراچی کا لڑکا ہے لیفٹ آم اس کو کھلا فاد آلہ اس نے فس کھلاس میں بے شمار دھیل لگائے اور بھی لڑکے ایسے ہیں اگر تو ان سے آف دی گراؤنڈ کوئی پرابلم ہوئی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی ایسی کی ہے تو بورڈ کا چیئرمین بھی اور سارے انزمان وغیرہ بھی ایک بچوں کے لیے فادر فگر ہیں ان کو بلا کے سمجھائیں ہم نے ان پر انویسمنٹ کیا ہے اگر وہ ڈپارٹ دھکھنا اگر میں اپنی کسی ذاتی وجہ سے کسی ایک پلیئر کو اس لیے نہ کلاؤں کہ یار اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں پاکستان کا امدرد نہیں ہوں میں پھر پاکستان کا امدرد نہیں ہوں میں اس کو سمجھا کے میں نے احمد شہزاد کو خود دیکھا اس ہے اس نے کوئی ذاتی کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے خلاف وردے کی آپ اس کو اس کی سزا دیں اور اس کے بعد مینیجر کا کوچ کا چیف سیلیکٹر کا یہ رول ہے کہ ان کو بلا کے ایسا سمجھائیں کہ بھائی پاکستان نے آپ کے اوپر اتنی انویسمنٹ کی ہے آپ کو پاکستان نے نام دیا تو آپ پاکستان کے لیے ابھی تک آپ مجھے بتا دیں آپ کو پتا کہ کون سے مہت میں کون سے فاس بولر کلیں نہیں آپ کو نہیں پتا اوپن کون کرے گا جب ایک حفیظ نو ڈاؤٹ کہ یار بڑا لیکن اب یہاں یہ ہے کہ کس وقت کون چلا جائے گا اور کون کھیلے گا اس میں آپ کو ایک ریدم پیدا کرنا پڑے گا ایک پلئر کو نمبر دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کو ہم نے پانچویں نمبر کے لیے سیلیکٹ کیا یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ساتویں پہ جا کے کس نے چالیس کیا انہوں نے کہا جی اس کو ونڈون بھیجو ہر پلئر کی ایک پوزیشن ہے ہر نئے گیند کرنے والے کا ایک طریقہ کا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار ایک سپینر نے اگر ایک میچ میں چار آور اچھے کر دیئے تو آپ کہا جی ہمیں فاج بلن مل گیا ہمیں نئے گیند کرنے والے ملتا کرکٹ ایسے نہیں ہوتی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہ ہے کہ ساؤت فکر ٹیم جا رہی ہے تو وہاں لازم بات ہے وہ اپنی گرانڈوں میں بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان کی بولنگ بھی وہاں بہت اچھے چل سکتی ہے ہمیں پرابلم آج کل جو بھی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے بیٹنگ کی کہ اگر آپ بیٹنگ میں دیکھیں نا اگر ٹیش میچ آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دن آپ پورا کھیلیں اور ایک آدھا کھیلیں تو کم از کم جیتیں گے نہیں تو ڈرا کی طرح ضرور جا سکتا میں لیکن ہماری تو تھوڑی سی یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ اگر ہم چیز کر رہے ہیں کسی چیز کو تو عوام بھی سنا چیز کر دیتے کہ نہیں یار اب نہیں ہوتا تو ہماری اپروس سوچ یہ آگئی ہے اور یہ کس نے دی سو آپ اس کو دو واری وہ میچ پہ باہر بیٹھتا ہے تیسے دن پتہ لگتا ہے بٹور پہ پھر اس کا نام آیا تو اس کو وہ محنت کرنے کی میرا خالہ ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار نام تو آئی جان ہے تو یہ میرا خالہ کے تھوڑی سی ہونا چاہی سر ابھی آپ نے بات کی پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی بھی بات کی کچھ باپ نے ورلڈ کپ کی بھی بات کی سر پچھلے پندرہ سالوں سے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انڈ آف دا ورلڈ کپ جو ورلڈ کپ آر آرہا ہے یا کوئی بھی ورلڈ کپ آتا ہے اس کے چھ ماہ بعد سات ماہ بعد وہ ساری ٹیم چینج ہو جاتی ہے جو پچھلے تین چار سال سے کھیل رہی ہوتی ہے سر یہ کیا پرابلم ہے میں تو اگر انشاءاللہ کبھی کوئی ملاقہ تو ہی احسان مانی صاحب سے یا مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ کے کسی بھی شعبے میں اگر عوام کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یار اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے چاہے وہ سیلیکشن ہے چاہے وہ ایکسپینڈیچر ہے چاہے وہ کپتان بنانے میں ہے تو آپ ان کنسن لوگوں کو میڈیا کے آگے پیچھ کریں جی آپ جواب دیں ہم نے آپ کو بنایا چاہے سیلیکٹر ٹیم کی پوزیشن یہ ہے آپ جواب دیں اگر ایکسپینڈیچر کی یہ پوزیشن ہے تو فنانس کا ڈریکٹر جو بھی ہے وہ جواب دیں مصد شعبے جو ہیں تو چیئرمن کی تو بلکہ آپ بھی میرا کرکٹ کھیلے ہوئے بھی ہیں سمجھتے ہوئے ہیں کہ اگر اس وقت تک سولہ ریجن ہیں ریجن آپ نے ایک پلان بنا لیا کہ چار ریجن اور چار ڈپارٹمنٹ یہ گورننگ بیٹ کے ممبر ہوئے ہیں تو باقی ریجن کی کرکٹ کا والی وارس کون ہے ان کے لیے کون لڑے گا تو اچھی چیزیں سولہ بندے بھی ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا دیکھو نا آپ خان صاحب وقت میٹنگیں کر رہے ہیں خالی چاہے بسکوٹ کلا رہے ہیں تو ٹھیک کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو بلا کے ان کی رائے تو آپ کو پوری لے رہے ہیں تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کلب لیول پہ بھی بورڈ کا اختیار ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بورڈ کا تو آل لیڈی کیونکہ سب اسی امبریلہ کے نیچے ہیں لیکن اس کی پوجھگی چاہو تو وہ زیلا سے ہو یا ریجن سے ہو ریجن پہ آپ پورا کنٹرول ہونا چاہیے کہ یہیے ہم نے آپ کو اسٹریکشن دے دی ہیں یہیے ڈریکشن دے دی ہیں یہیے رول انڈ ایگولیشن امپلیمنٹیشن آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے امپلیمنٹیشن کا اگر آپ کی کلب کرکٹ اچھی ہو گئی نا تو پاکستان میں یقین کریں پلئیر بھی اچھے ملیں گے اور کلبوں میں لوگوں کو شوق بھی ہوگا بلکل سر میں سر ابھی آپ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہم بات کریں تھوڑا سی فیمیلز کی بھی بات کر لیں کہ فیمیلز جو ہیں پاکستان کی کرکٹرز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ساری ایفرٹس کر کے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہی ہیں یا کریں گی کہ اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی سٹیٹیجی ہے آپ نے کوئی اپنی پرائیویٹلی اکیڈمی بھی اس کے بارے میں سوچی ہے کیونکہ آپ کی جو اپنی اکیڈمی ہے ماشاءاللہ سے وہ زمبابوے ساؤت افریقہ کے بھی کافی پرائیویٹلی کافی ٹور کر چکی ہے تو آپ نے کوئی فیمیلز کے لیے بھی کوئی پلان اس کے لیے تیار کیا ہے آپ پران ہوگے جب یہ فیمیل کی ٹیم بنی سے اس میں ان کی سکتی تھی ازرا پروین صاحبہ اور وہ سپورٹس بورڈ میں بھی تھی تو وہ میرے پاس آئی ہیں اور بلکہ میرا یہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑا بہت کنٹیبیشن جب بلائنڈ ٹیم بھی بنی تھی تو میں اس میں اس کا حصہ تھا شامل اس کو بہتر کرنے میں تو میں نے ایک نیوز پر پتھا چینل تھا انہوں نے پوری لڑکیوں کو بلا کے ایک میٹنگ کی ان میں کافی مقتبہ فیضر کے لوگوں کو بلایا جن میں ایک مولانا بھی تھے اور بھی تھے تو انہوں نے جا اور تب میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے اگر آپ لاسٹ میں بولنے دیں گے تو میں زیادہ آپ کو بہتر کچھ بتا سکوں وہ کسے نے کہا جی لڑکیوں کو کھیلنی نہیں چاہیے کسے نے کہا جی کوچ یہ نہیں ہونا چاہیے کسے نے کہا جی یہ ہے تو وہ لڑکی بھی تھوڑی جی لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے تو وہ صرف اتنا سوچ لے کہ میری بہن بھی کھیل سکتی ہے میری بہو بھی کھیل سکتی ہے میری بیٹی بھی کھیل سکتی ہے اس انگل سے اگر وہ کوچنگ کرنے جائے گا تو کبھی کوئی پروپرم نہیں ہوگی کسی کو بھی اس کی سوچ ہی ہونے کی اچھا اس کے علاوہ آپ کو پتا پاکستان میں تو کنسپٹ نہیں تھا کبھی ان لڑکیوں نے جب یہ سانہ میر وغیرہ ان کو بلکہ چاہیے اور ان کو ہنسلے بھی ان کے بلند کرنے چاہیے انہوں نے گھروں سے اجازت لی عام بندہ گھر سے اجازت نہیں دیتا تھا بیٹیوں کو کھلنے کی اور اب جو معاملات ہیں اسٹیلیا میچز ہو رہے ہیں ویسٹ انڈیز میچز ہو رہے ہیں پیسے بورڈ ان کو بلکہ ٹھیک دے رہا ہے اب یہ ہے کہ اب لڑکیے میرے پاس بھی آتی ہیں اب ان کی گراؤنڈ بھی الگ بن گئی ہے تو اچھی بات ہے دیکھیں نا پاکستان کی لڑکیوں کو آپ کھیلتے ہوئے دیکھیں تو کئی میچز لیکن ابھی جو ان کا میعار ہے نا وہ اگر آپ کہیں کہ انگلنڈ اسٹیلیا اور نیوزلینڈ ان تیموں کیونکہ وہ تو بالکل ایک مردانہ طریقے سے ان کی فیزیک ہیں ان لڑکیوں کی ہماری لڑکیے کیونکہ اسے جا گئے والدین سے بڑی مشکل سے اجازت ملی تو اس صبح میں پاکستان کا مجھے بہت امید ہے کہ نام بھی بنے گا اب کافی جیسے کالیج ہیں لاؤر کالیج ہیں کنیڈ ہیں ان کی سب کی ٹیمیں بنی ہیں اس کا کمپیٹیشن بہتر کرانا اور اس سیلیکشن میں انصاف کرنا یہ ضروری ہے تو پاکستانی لڑکیے بھی کسی سے کم ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ ایک الگ اکیڈمی بنیں اور اس میں صرف لڑکیے ہی پر اکیس کرنا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق مینیجر عزرزیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں وقت وائک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے سٹار سابق مینیجر موجود ہیں عزرزیدی صاحب اور ان سے گفتگو کا زلسلہ جاری ہے بیک سے جانے سے پہلے گفتگو کا زلسلہ جاری تھا اور ابھی ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیا پی این ٹی جم خانہ جو کہ ان کی جن کے وہ چیف ایکزیکٹیو بھی ہیں ان کی ہی ذمہ داری ہے پاکستان میں لیجنڈ امپائر پروڈیوس کرنا کہ یہ ذمہ داری کسی اور نے بھی اپنے کندوں پر ڈالی ہے جی سر نہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے امپائر شہاب ہیں راشد ریاض شہزب رضا اور بہت سارے امپائر ہیں تاریخ رشید اس وقت ہماری قلب کے امپائر ہیں اور باقی جو سینئرز ہیں وہ تو ہیں جس میں ولی امڈار ہے حیثن ہے اور بھی بہت سارے باست لڑکا امپائر کر رہا ہے کلیم امپائر کر رہا ہے کافی لوگ امپائر کر رہا ہے دیکھیں اب یہ شعبہ پاکستان کا بہتر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی امپائری ملے یہ ہمارے ہی نہیں ہیں لیکن یہ اتفاق ایسا ہے کہ ٹاپ لیول پہ پی اینٹی کے لرکوں نے اپنے آپ کو پروف کیا خلی امپائری کردہ نہ کوئی کمال نہیں ہے اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں جو ریفریز ان کے آپ کو پتہ مارکس دیتے ہیں اس پہ آپ کی امپائری ڈیپینڈ کرتی ہے ضمیر حیدر صاحب بڑی اچھی امپائری کرتے رہے لیکن اب جس شعبے میں ہمارا کبھی نام نہیں تھا آپ کو پتہ کتنے عرصے بعد انڈیا کا کوئی آئی سی سی الیٹ پینل میں کوئی امپائر آیا ورنہ کافی عرصے سے ان کا امپائر ہی کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ تو گرانڈ میں کرنی پڑتی ہے تو یہ نہیں ہے اس میں بالکل بہتری بھی آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈوں نے ان کے جو اب ریفریز ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو عزیز ملک صاحب بھی ہم نے دیا اور بھی بڑے سے ریفریز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس وقت نام شاید یاد نہیں ہے اور بورڈ ان کو اچھی اماؤنٹ بھی دے رہا ہے تو اس کا کام دل بھی کرتا ہے آدمی کا جب آپ میج کریں لیکن پھر وہ یہ ہے کہ ان کی جو ورکنگ وہ کر رہے ہیں جو وہ آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں اس پہ بورڈ کے جو افیشل ہیں وہ اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں اگر وہ کسی کی شکایت کر رہے ہیں تو اس سے پوچھ گی چھو اگر ان کی امپیری کی کسی بھی امپیری کی کوئی ایسی جو ہے کہ اس کا مکمل طور پر کپتان کم نمبر دے رہا ہے یا کپتان اس کی کوئی ڈیسیون سے سیٹسفیر نہیں ہے تو اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے کم ہی کیا ہے بس پروگرام میں سر آپ کو پتا وقت کی قلت کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا سر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فیفٹی آورز کا ورلڈ کپ دونوں ورلڈ کپ کی آمد آمد ہے کس طریقے سے پاکستانی ٹیم کو اس وقت دیکھتے ہیں سر میں سمجھتا ہوں جس وقت بیس پچیس لڑکوں کا وہی آپ کو پتا ہے ایک چھ ساتھ لڑکے تو وہی ہوتے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے وہ ونڈے ہو چاہے وہ ٹوئنٹی ہو تو اس وقت آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ کس نے کھیلنا اور ونڈے کا کیا پتا ہے وہ ایک پچیس کا یا تیس کا ایک پول بنا لیا جائے اور آپ مائنڈ بنا لیں کہ یار یہ اگر ٹوئنٹی کے فاج بولر ہیں تو پلیز انہی کو کھلائیں ایک کراؤڈ کی بات اپنی ہوتی ہے کھیلنا آپ کو عام کرکڑ میں پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی کپ کھیلنا فوری طور پر آپ یہ سمجھ لیا کہ وہ انٹرنیشنل بھی وہی چیز ہوگی وہ ایسا نہیں ہوتا تو اس میں پہلے ان کو چاہیے پچیس تیس لڑکے ضرور نہیں ہے ایک ٹیم چلے گئی ایک آپ ریگلر پریکٹس میں رکھیں اکیڈمی جو ہیں کھینکلی تو یہ چیزیں کنٹرول کریں گے اور لڑکوں پہ اسی طرح سکتے ہوگی یہاں ہی ہوتا ہے کہ جیسے سیزن ختم ہوا لڑکے پھر گول ہو جاتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ابھی ہمارا سفر بہت بڑا ہے ورلڈ کپ ہم نے کھیل لیا ہے ہم نے فیفٹی اوبر کا فیفٹی اوبر کا میچ کھیل لیا ہے ٹوئنٹی کا کھیل لیا ہے لیکن میں پھر یہ بتا رہا تھا کہ جو ٹوئنٹی کا اور ونڈے ہے اس میں آپ کو بتا کے بٹھانا پڑے گا کہ بھائی یہ بیس اوبر ہیں یہ پچاس اوبر ہیں اور پچاس اوبر کافی ہوتے ہیں پچاس اوبر کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب کیونکہ زیادہ تا لڑکوں کو عادت پڑ گیا ہے ٹوئنٹی کی ایک پول بنائیں یہاں سیلیکٹرز ہیں یہاں کوچیز ہیں ان کے سامنے ان کو ڈالیں ان کے یہاں میچز کرائیں آپس میں دو ٹیمیں بنا کے میچز کرائیں پھر آپ تہیر ٹیم سے آتا ہے بلکل سر آپ اس وقت یہاں موجود ہیں میرے پاس کافی فینس کی ویورز کی ایک جس میں کومن کوئسٹن ہے بہت سارے کوئسٹن لیکن کومن کوئسٹن اس وقت یہ ہے کہ بہت سارے جو ٹین ایجرز ہیں ہم ٹرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے ہم ٹرکٹ کھیلیں کون کیسے کلب کو جوائن کریں کس طریقے سے تاکہ ہم فیوچر میں پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں اٹلیس ریپریزنٹ نہ کر سکے لیکن اچھی کرکٹ کھیل سکیں سر ان کے لئے کائنڈلی مجھے ضرور یہ بتائیں کہ میرے پاس اس کی میسیجز کی ایک بھرمار ہے اور میں اس میں سے مختصر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان میں ایک وقت تھا کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہمارے بیٹا پڑتا نہیں اب لوگ آتے ہیں جی بیٹا کھیلتا نہیں یہ کتنا بڑا فرق ہے ایک دوسری بات ہے نو ڈاؤٹ پیمنٹس بھی اچھی ہیں میچ میں اگر آپ ایک دفعہ گھس گئے تو آپ کا گھر کا بھی معاملہ سارے سیدھے ہوئے تھے لیکن جو کھیلنے والا ہے جو سیکھنے والا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ آج میں نیٹ پہ گیا ہوں تو کل میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں وہ اس کی اپنے پرفارمس پہ زور ہونا چاہیے ان کے والدائن کو جو ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر میری چل رہی ہے تو میں زبردستی نا اس کو ایک ٹیم میں گزا دوں تو لڑکے بلکل بڑے اچھی اکیڈمیز لگتی ہیں بڑے اچھے نیٹ لگتے ہیں میں اپنے نیٹ پہ آفر دیتا ہوں کہ جو بھی پلیئر اچھا ہے پلیئر اچھا ہے وہ میرے نیٹ پہ آئے سری کھیلے سری کھیلے لیکن پلیئر اچھا ہو وہ اپنا بھی ٹائم زیادہ نہ کرے ہمارا بھی ٹائم زیادہ نہ کرے لیکن کوئی چندہ نہیں کوئی فیس نہیں اور وہ باقی اپنے آپ کو پروف کرے ہماری پرابلم ہی ہوتی جاری ہے کہ آج ایک لڑکا کھیلتا ہے وہ مینے بعد یہ کہتا ہے جی مجھے ٹروفی مل سکتی ہے میں انڈر نائنٹین کھیل سکتا ہوں بھائی کیلیبر انڈر نائنٹین کا جب آپ انڈر نائنٹین پہ کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تھرو ہو گئے ہیں کرکٹ میں کہ انڈر نائنٹین کے بعد اقلا اقلاس ٹائپ آپ کا تو وہ اس کے لئے میری بالکل اپنی بھی آفر لیکن بہت ساری اکیڈمیز بہت ساری ٹیم ہیں کلب کرکٹ کو پرموڈ کرنا میں پھر کہوں گا آرگنائزر کو عزت دینا کلب کرکٹ کو پرموڈ کرنا وہ بڑا ضروری ہے بلکل سکتا ہے اور ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگزیکٹیو کمیٹی کلب کی بھی ہونے چاہیے زلے کی بھی ہونے چاہیے ریجن کی بھی ہونے چاہیے دیکھیں ایک کئی لوگوں کو اونری کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن وہ عزت چاہتے ہیں دیکھا نا پہلے ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم کسی ایک میہت میں چیف گیس بلاتے تھے وہ پانچ سات ہزار روپے دہتا تھا تو ہمیں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار کلب کا سارا سمان آ جائے گا اس آدمی کو یہ ہوتی تھی کہ یار اخباروں میں فوٹو آئی ہیں مجھے ہار ڈال لیں ہیں مجھے لوگوں نے تعلیم کلب بنا بجائی ہیں اور انہوں نے خوش ہوئے بلو تو وہ سسٹم تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بہت یہ ہے کہ ہم نے ایک لیمنٹ کر دیا جی چار گورننگ بورڈ کے ممبر ہیں چار یار اگر آپ پندرہ بھی بنا لیں گے سال میں دو میٹنگیں کر لیں کتنا خرچہ ہو جائے گا لیکن ہر چیز کی جنرل باڈی بھی ہونی چاہیے اکسٹیکٹری باڈی بھی ہونی چاہیے اور ضرور فیصلہ دیکھو فیصلہ تو چینرمن کا ہوتا ہے یا آپ کے کرکٹ بورڈ کے جو خاص آپ نے ایک کومیٹی بنائی ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے موقع لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تر سر آخر میں پاکستان کرکٹیم کی بہتری کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ایک میسیج میسیج میرا تو خیال ہے کہ آپ مکمل طور پر کوشش کریں کہ آپ اپنے کیلیبر پہ ہیں اپنی آپ کوشش کریں کہ والدین آپ کو گراؤنڈ تک چھوڑائیں لیکن ان کو سفارشوں کے لیے نہ بیجیں کہ آپ ان کو ملیں آپ کی وہ واقفیت ہے آپ میریٹ پہ آئیں اور آپ میریٹ میں آکے گراؤنڈ کے اندر شو کریں کہ میرے میں یہ ٹیلٹ ہے پھر آپ کو دیکھیں اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا ماں باپ سے بھی دعائے لیں تو میرا خالہ آپ اچھے پر لہر بھی بنیں گے اپنا نام بھی روشن کریں گے پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے لیکن سفارش سے نہیں بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام کی زینت برے بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی اور آج کا جو میسیج ہے جو کہ عزیزی صاحب نے بھی بتایا کہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور میں سارے آج کے پروگرام کو صرف ایک فکرے میں سمرائز کروں گا کہ ٹریننگ لائکا بیس ایٹ لائکا کیو مین اپنا خیال لگے خوش رہیں اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ